بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ازیر کا آج میں جس اہم علمی مسئلے پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یعنی حضور علیہ السلام اللہ کے عطا کردہ علوم میں سے اللہ کے عطا کردہ خزانوں میں سے چاہے وہ خزان روحانی ہو چاہے وہ مادین ہو حضور علیہ السلام عطا کردہ آج اس مسئلے پر علمی گفتگو ہوگی اور جس چینل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس چینل کا نام ہے البرحان اسلامی میڈیا اس گفتگو میں آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جو بات اگر آپ کی سمجھ میں نہ یا آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور اپنی قیمتی آراز سے نواز لیے گا عطا کے معاملے میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قادر مطلق ہے اور تمام اشیاء کے تمکل کائنات کے انسانوں کے انبیاء رسل اوریا ملائک الغرز کے کائنات کے ذرے ذرے کے بلا شرکتے گئے مالک ہے اللہ جب جاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا غیر مشروط ہے لیکن اللہ کے سوا جو کوئی بھی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا سے عطا کرتا ہے اور اللہ ہی کی عطا کا عقیدہ ہی رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو کوئی اور بھی عطا کر سکے گا اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کسی کے ہاتھ سے کچھ بھی عطا نہیں اس عقیدے کو رکھنا بوض چاہے ہم آپ خود اس دنیا میں اپنے جیسے انسانوں سے کچھ طلب کریں تو بھی یہی عقیدہ ہونا چاہے کہ اگر میں کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز لے رہا ہوں وہ ماتی ہے یا کوئی روحانی فیض ہے تو یہ اللہ کا عطا کیا ہوا لے رہا ہوں جو تقسیم کرتا ہے وہ بھی یہ عقیدہ رکھے کہ میں ان اشیاء کا حقیقی مالک نہیں ہوں بلکہ اللہ کی عطا سے میں بھی کسی کو دیتا ہوں اللہ کی عطا ہر مخلوق پر مختلف ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ سبحانہ ربا تعالی نے کل کائنات میں سے سب سے زیادہ عطا فرمایا حضور علیہ السلام کو شفاعت عطا فرمائی حضور علیہ السلام کو اللہ نے اجابت دعا کی فضیرت عطا فرمائی کہ آپ جب چاہتے ہیں جس کے لئے جو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ کی عطا سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وآلہ سے وہ چیز عطا فرمائی اور اللہ سبحانہ وآلہ نے آپ کو اتنے خزانے عطا فرمائی دے کہ اللہ کی عطا میں سے آپ اللہ کی عطا کردہ خزانوں کو اللہ کی مخلوق میں ہر دم تقسیم فرماتے رہے ہیں صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے سوالات کہتے ہیں وہ سوالات کوئی صرف ما تحت الاسباب نہیں ہوتے تھے بلکہ ما فوق الاسباب بھی ہوتے تھے اور اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو جو ان کے مطالبات ہوتے تھے عطا فرمائی دے کسی کو کچھ عطا فرمائی دیا کسی کو کچھ عطا فرمائی دیا گویا اللہ سبحانہ وآلہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے قاسم قاسم الخیرات اللہ کی خیرات کو تقسیم کرنے والے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح بخاری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے مرمی اور بہت سی اور کتابوں میں بھی مرمی کہ آپ نے تو بھی اشارت فرمایا کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اللہ ہوتی ہے میں قاسم ہوں گویا اللہ سبحانہ وآلہ نے آپ علیہ السلام کو اتنا کچھ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام دنیا کو جھوڑیاں بھر بھر کے عطا فرما اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں بھئی مجھے حضور نے عطا فرمایا بھئی فلان کو حضور نے عطا فرمایا حضور نے یہ عطا فرمایا حضور نے یہ عطا فرمایا یہ عقیدہ ہے غیر اسلامی نہیں ہے بس ایک بات کا خیال ہکنے جائے اور وہ بات یہ ہے کہ حضور اللہ کا عطا کیا ہوا عطا فرما تھے حضور اللہ کا عطا کیا ہوا عطا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اللہ کی تقدیر کے موافق عطا فرماتے ہیں مثال کے طور پر حضور علیہ السلام آپ کے زمانے میں بہت سارے کفار تھے آپ کی یہ خواہش مبارکہ بھی تھی کہ آپ ان کے لئے دعا فرما ہے اللہ انہیں دولت ایمان عطا فرما ہے لیکن اگر انہیں دولت ایمان نصیب نہیں ہوئی تو اس میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام وہاں عطا فرماتے ہیں کہ جب تقدیر میں بھی ان کی قسمت میں وہ چیز لکھی ہوئی اور یعنی آپ کی عطا جب موافقے تقدیر ہوگی تو اس شخص کو عطا ہو جائے گا اور یہ عقیدہ الحمدللہ تمام مسلمانوں کہ حضور علیہ السلام کی عطا موافقے تقدیر ہونا شرط ہے تو آج کی اس نشست میں میں نے پہلی بات تو یہ کی کہ حضور علیہ السلام کی طرف عطا کی نسبت کرنا یہ اسلام ہے یہ اسلامی عقیدہ ہے تو اس میں سب سے پہلے قرآن پاک سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر اٹھاون اور انسٹ اس کا ذرا سنی فرمایا وَمِنْ آپ اگر آپ انہیں عطا نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے وَإِلَّمْ يُبْتَوْ مِنْهَا اِذَاهُمْ يَسْخَتُونَ اور اگر آپ انہیں عطا نہ کریں تو وہ نراض ہو جاتی ہے دیکھیں ایک ہی آیت میں دو دفعہ حضور علیہ السلام کی طرف عطا کی بسمت کی فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور آپ کی تقسیم پر آپ کے صدقات پر آپ کے خرج کرنے پر اتراز کرتے ہیں اگر ان لوگوں کو کچھ مل جائے عطا ہو جائے تو بڑے راضی ہوتی اور اگر کچھ نہ ملے تو پھر وہ نراض ہو جاتی اور پھر اس کے ساتھ دوسری آیت میں فرمایا فرمایا کتنی اچھی بات تھی اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس بات پر جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کی آپ دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ نے عطا کی نسبت کی عطا کی نسبت کی کہ حضور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی تقسیم پر اتراز کرتے ہیں اگر آپ کچھ عطا کر دیں راضی ہو جاتے ہیں کچھ عطا نہ کریں نراض ہو جاتے اور اس آیت میں فرمایا کہ کتنی اچھی بات تھی کہ وہ لوگ راضی ہو جاتے اس بات پر جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کی بھئی اگر اللہ ہی عطا کرتا اور یقینا عطا کرتا اللہ سب کو عطا کرتا ہر وقت عطا کرتا لیکن اللہ کی عطا کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کا بھی ذکر کی کہ کتنی اچھی بات تھی یہ لوگ اس عطا پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کی آپ دیکھیں اللہ نے عطا میں اپنے ساتھ اپنے محبوب کا بھی ذکر فرما عطا اللہ ہی کرتا ہے لیکن اللہ کے محبوب اس کا ایک ظاہری وسیلہ ہے اللہ کی عطا حضور علیہ صلی اللہ کے دست اقدس سے ہی ظہور بذیر ہوتی ہے اور پھر آگے فرمایا وَقَالُوا حَسْقُنَ اللَّهُ سَيُقْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ فرمایا کہ کتنی اچھی بات تھی کہ یہ لوگ یوں کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور سَيُقْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ان قریب اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا اب دیکھیں اس آیت میں عطا کی نسبت بھی کی گئی اور فضل کی نسبت بھی کی گئی فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ لوگ یوں کہہ رہتے کہ ان قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے عطا کرے گا وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُون اور ہم اول سے ہی اللہ کی طرف راجب ہے اسی طرح اسی سورہ توبہ میں آیت نمبر چوہتر سیونٹی فور اس میں اشارت برمایا وَمَا نَكَمُو إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ انہوں اس کو کا ذکر کرتے ہیں کہ انہیں کتنا برا لگا یہی بات موری لگی نا کہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے مالدار کر دیا اپنے فضل سے عبدر غناء کی نصف برا لگی اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ غنی کر دینا جھولیاں بھر دینا غناء مالدار کر دینا فرمایا انہیں کتنا مورا لگا یہی بات انہیں موری لگی نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو ان دو ان تین آیات جو سورہ توبہ کی اٹھاون انسٹھ اور آیت نمبر سیمنٹی فور چوہتر میں عطا کی نسبت کی گئی فضل کی نسبت کی گئی اور غناء کی نسبت کی گئی غنی کر دینا جھولیاں بھر دینا اس کی نسبت کی گئی تو گویا رسول پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ رسول نے عطا کیا یا یہ کہنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیا کرم کر دیا فضل کر دیا تو یہ بات غیر اسلامی نہیں کیونکہ کرم کی نسبت فضل کی نسبت اطا کی عطا کی نسبت اور غناء کی نسبت سورہ تو مہآ کی محبلہ والا آیات میں رسول پاک علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے لیکن وہ بات کہ کیسے عطا کرتے ہیں وہی اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں کتنا عطا کرتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے عطا کرتے ہیں کب عطا کرتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے عطا کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موافقے تقدیر عطا کرتے ہیں انہی کو عطا کرتے ہیں جن کی قسمت میں عطا لگی